سندھ کے اندر آپ دیکھیں کوئی جمہوریت تو نہیں ہے یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے جمہوریت کے نام کے اوپر اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وسائل میں ان کا حق نہیں مل رہا جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں وہ پیسہ یا دبائی سے برامد ہوتا ہے یا کینیڈا سے برامد ہوتا ہے یا یورپ سے برامد ہوتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات کے سندھ حکومت پر بار کہا پیپلز پارٹی والے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن صوبے میں آمریت ہے سندھ سرکار کو دیا جانے والا پیسہ بیرون ملک سے برامد ہوتا ہے سندھ کے سب سے بڑے دشمن سندھ کے حکمران ہیں فواد چودری نے کہا ابھی تو کراچی پی ٹی آئی کا ہے آئندہ الیکشن میں پورا سندھ پی ٹی آئی کا ہوگا وزیر اطلاعات سندھ سندھ کے عوام کی بات کرتے ہیں اس لیے برے لگتے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں وفاق کو مراد علی شاہ پسند نہیں حقیقت ہے پاکستان میں گھدو کی تعداد بڑھ گئی ہے علی زیدی باتوں کے چیمپئن ہے سندھ آ کر مگر مچ کے آنسوں بہاتے ہیں مولانا فضل رحمان نے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا کریڈٹ خود لے لیا کہتے ہیں ہم نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر فوجی ہوائی اڈے دے دیئے تو پاکستان افغانستان بن جائے گا عمران خان امریکہ کو اڈے دینے والے تھے عوامی دباؤں میں آ کر فیصلہ بدل لیا میرے خانم انہوں نے عوامی پریشر میں کیا ہے اور وہ تو بالکل تیار بیٹھا تھا لیکن جو پریشر انتر آیا اور ہم نے بڑے واضح ہے اور صحیح پیغام بھیجے کہ یہ ہوگا نہیں پھر پاکستان کو افغانستان بنانے والی بات نہیں جائے مدر سے کے تالبن سے بکفیلی کا ملزم عزیز الرحمان میاوالی سے گرفتار دو بیٹھوں کو بھی پولیس نے پکڑ لیا آئی جی پنجاب انعام غنی کہتے ہیں معاملے کو ٹیس کیس کے طور پر لیں گے سائنسی اور جدید تقاضوں کے مطابق تفتیش ہوگی قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی ایسے ملزمان سے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے اور ملک میں بارہ سے اٹھارہ جون کے دوران تئیس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی گئیں سربراہ انسی او سی اصد عمر کہتے ہیں کسی بھی ہفتے میں یہ ویکسینیشن کی سب سے زیادہ تعداد ہے سائنویک کی مزید پنجھا لاکھ ویکسینز چین سے اسلام آباد پہنچ گئیں آدھی ویکسینز کراچی بھیج دی گئیں بیس سے تیس لاکھ لوگوں کی مزید کھیپ آئندہ ہفتے آئے گی